ناظرینِ گرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فراست اور علم کی وسط سے کون واقف نہیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو باب العلم کہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلی دفعہ اکل و دانش سے ریاضی میں صفر کا استعمال کیا جو ناگزیز تھا ایک مرتبہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تین لوگ حاضرِ خدمت ہوئے بڑے بیچین لگ رہے تھے اجازت لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حضور ہمارے پاس سترہ اونٹ ہیں اور یہ ہم تینوں میں تقسیم ہونے کی وسیعت کی گئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ سترہ اونٹ کسی بھی طرح ہم میں وسیعت کے مطابق تقسیم نہیں ہو رہے اس لیے ہم آپ کے پاس مدد لینے کے لیے آئے ہیں لہٰذا آپ ہمارا مسئلہ حل کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا وسیعت میں کس حساب سے ان کی تقسیم کا کہا گیا ہے تینوں میں سے ایک نے عرض کیا کہ حضرت ہم میں سے ایک کو ایک بٹا دو دوسرے کو ایک بٹا تین اور تیسرے کو ایک بٹا نو کے حساب سے اونٹ ملنے چاہئیں حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا گھمراوں بات ایسے کرو ایک فرضی اونٹ جمع کر لو تو یہ اٹھارہ اونٹ ہو جائیں گے اب ایک بٹا دو کو نو اونٹ ملیں گے ایک بٹا تین والے کو چھے اونٹ ملیں گے اور ایک بٹا نو والے کو دو اونٹ ملیں گے تو کول ملا کہ یہ سترہ اونٹ ہو گئے اور فرضی اونٹ ویسا ہی رہ گیا تو تمہاری پریشانی دور ہو گئی نا تینوں آنے والے لوگ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور بے اختیار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چوم لئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فہم فراست اور حضر دماغی کو سرہاتے ہوئے رخصت ہو گئے حاضرین گرامی ویسے تو بے شمار واقعات حضرت علی کی ذات گرامی سے منصوب ہیں ان میں سے ایک اور دلچسپ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے منصوب آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں صدا دینے کے لئے لے جایا جا رہا تھا واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لئے سنگساری اور غیر شادی شدہ کے لئے اسی کوڑے بطور صدا ہے وہ لڑکا اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں مجھے سزا نہ دی جائے اسی حسنا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی نے اس لڑکے کو پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ جناب جس جرم کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا ہے اور اس جرم کا مجھ پر الزام لگانے والی میری ماں ہے حضرت علی نے یہ سن کر سرکاری اہلکاروں کو وہیں روکا اور کہا اس لڑکے کی سزا فی الحال روک دی جائے میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا اگر یہ لڑکا گناہ گار ہوا تو تب سزا دینا دوسرے دن حضرت علی نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما دیا حضرت علی نے الزام لگانے والی عورت سے دریافت کیا کہ کیا اس لڑکے نے تیرے سات دست رازی کی ہے اور وہ جرم کیا ہے جس پر تُو نے اس سے سزا کے لئے پیش کیا تھا اس عورت نے اس بات میں سرحلا دیا اور کہا کہ ہاں اس پر حضرت علی نے اپنا روک لڑکے کی جانب موڑا اور اس سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے اس نے کہا یہ عورت میری ماں ہے جس پر عورت نے اس لڑکے کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا اس عورت کے انکار پر معاملہ گھنویر ہو گیا فیصلہ سننے کے لئے لوگوں کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اچھا ہے اے عورت میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق کے مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں تو عورت چیخ اٹھی کہ علی کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے حضرت علی نے جواب فرمایا کہ تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے اس عورت نے جواب دیا ہے اے علی یہ لڑکا تو واقعے میں میرا بیٹا ہے اور اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ دست درازی کر سکتا ہے عورت نے کہا کہ ہر کس نہیں تو حضرت علی نے پوچھا کہ تُو نے اپنے بیٹے کے اوپر ایسا گھٹیا الزام کیوں لگایا عورت نے جواب دیا میری شادی ایک چھوٹی عمر میں امیر قبیر شخص سے ہوئی تھی اس کی بہت زیادہ جہداد تھی یہ بچہ ابھی کامسن دودھ دیتا ہی تھا کہ میرا خامند مر گیا تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنی باپ کی جہداد کا وارث ہے اس کو کہیں چھوڑو میں اسے کسی عبادی میں چھوڑ آئی ساری جہداد میری اور بلاخر میرے بھائیوں کی ہو گئی یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی یہ ماں کو تلاش کرتا میرے تک پہنچ گیا میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورکھلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں پر آ کر لگا دیا اور دولت کی لالچ میں مجھے اندھا کر دیا جبکہ حقیقل تو یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس معاملے میں بلکل بے گناہ ہے جب اس واقعہ کا علم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا اور دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر ایک پہچیدہ مسئلہ کی گرہ کھول دی اور ایک بے گناہ کو صدا ملنے سے بچا لیا محترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل ایکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ پیارے دوستو مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز اسلامی واقعات اور اسلامی تاریخ پہ مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک نالج وان وان ٹو ٹو پہ آکے وزٹ کریں اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو چینل سبسکرائب ویڈیو لائک کر دیا کریں اور کمیٹس باکس میں ایک اللہ کا نام لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا کریں تاکہ نزید اس طرح کی ویڈیو بنانے میں ہماری حسرہ شکنی ہو سکے شکریہ موسیقی 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 موسیقی